دنیا کی کچھ بے حد خوفناک وارٹر سلائٹ جو کچھ لمحوں کے لیے آپ کی سانسی بند کر دیں گی ان میں سے کچھ سلائٹ تو اتنی خطرناک ہیں کہ جنہیں مجمورن ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑا اسلام علیکو فرینڈز آپ اس وقت موجود ہیں دا اردن فور یوٹیوب چینل پہ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا اردن فور سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پریس کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کیلی مینچیرو کیلی مینچیرو نامی یہ خوفناک وارٹر سلائٹ برازیل کے شہر ریو ڈے جنیرو میں واقع ہے ایک سو تریسٹھ فیٹ اونچی یہ سلائٹ اوپر سے دکھنے پر اتنی ہی گہری لگتی ہے کہ اس پر چڑھنے کا رسک یہاں کے لوکل لوگ بھی کم ہی لیتے ہیں ایک سترہ منزلہ امارے جتنی اونچی یہ سلائٹ دنیا کی دوسری اونچی وارٹر سلائٹ ہے جو آپ کو ایک سو دو کلومیٹر کی رفتار سے چند ہی سیکنڈ میں سیدھا نیچے لے جاتی ہے لیکن یہ چند سیکنڈ سی آپ کی دھڑکن بند کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں امریکن شہر فلوریڈا کے بلیزرڈ بیچ پر واقعہ سمیٹ پیمٹ نامی اس سلائٹ کو مسنوی برف کے پہاڑوں پر ایک خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے مگر یہ معصوم سے دکھنے والی سلائٹ در حقیقت بہت خوفناک ہے برف میں ڈھکی ایک سو اٹھارہ فیٹ اونچی یہ سلائٹ ایک بارہ منزلہ امارے جتنی بلند ہے جسے نیچے سے دیکھنے پر یہ سیدھی آسمان کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے جبکہ اسے اوپر سے دیکھنے پر نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ سلائٹ آپ کو سو کلومیٹر کی رفتار سے ایک گولی کی طرح چھ سیکنڈ میں ہی نیچے پہنچا دیتی ہے مگر یہ چھ سیکنڈ بڑے بڑوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں کوئنز لینڈ آسٹریلیا میں واقعہ ایکوالوک نامی سلائٹ کو اپنی زگزگ ٹنلز اور دل دہلا دینے والی رفتار کی وجہ سے دی موسٹ ایکسٹریم سلائٹ مانا جاتا ہے اس سلائٹ کو لینے کے لیے بڑے بڑوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں یہاں پہلے آپ کو ایک شیشی کے بوکس میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں آپ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک تین سیکنڈ گزارتے ہیں پھر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور آپ سیدھا پچاس فٹ نیچے فیسلتے جاتے ہیں اس کے بعد یہ سلائٹ آپ کو ایک گولی کی طرح بلخاتی مور سے گھوماتی ہوئی بل آکر پانی میں پھینک دیتی ہے باہمس میں موجود لیپ آف فیت نامی سلائٹ پہلی بار دیکھنے پر بے انتہا سہر انگیز لگتی ہے مگر اس سلائٹ کو لینے کی جرت کرنے کے لیے آپ میں دل اور گردہ مضبوط ہونا چاہیے مطلب آپ کو کافی بریو ہونا چاہیے لیپ آف فیت بار سلائٹ لیتے وقت پہلے تو آپ سیدھا ساٹھ فٹ نیچے گرتے جاتے ہیں پھر یہ سلائٹ آپ کو ایک انسٹھ فٹ لمبے ٹرنل سے کافی تیزی سے بہا کر لے جاتی ہے لیپ آف فیت اپنے نام کی طرح اچھے اچھوں کے ایمان کا امتحان لیتی ہے اس ٹرنل کے اوپر موجود پانی خوفنات شارک مچنے سے بھرا ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سیکٹس میں ہی اسے کروس کر جاتے ہیں امریکن ریاست کینسیس کے سیٹی وارٹر پارٹ میں موجود ایک سو اٹھ سٹھ فٹ اونچی وے رکت نامی سلائٹ کو دنیا کے سب سے خطرناک سلائٹ مانا جاتا ہے جس کا نام گنیز مکو ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے وے رکت یمر زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاگلپن کی انتہا یہ سلائٹ ایک سترہ منزلہ امارے جتنی بلند ہے جس پر چڑھتے ہوئے انسان کی آزی جان تو ویسے ہی نکل جاتی ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس سلائٹ کو لینے کے لیے بقاعدہ کچھ رولز متعین ہے مثلا ایک رافٹ یا کرشتی پر کم بس کم تین لوگ موجود ہونے چاہیے جن کا ٹوٹل وزن ایک سو اسی کلو سے کم نہ ہو جبکہ بوٹ میں بیٹھے سب سے آگے والے شخص کا وزن سب سے کم ہونا چاہیے یہ سلائٹ آپ کو ایک سو چار کلومیٹر کی رفتار سے کچھ ہی سیکٹس میں ورٹیکلی سیدھا نیچے لے جائے گی مگر یہ چند سیکٹس آپ کو ساری زندگی نہیں بھولیں گے یہ سلائٹ اتنی خطرناک ہے کہ 2016 میں یہاں پیش آنے والی کچھ خوفناک واقعات کی وجہ سے وے رکھ سلائٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ڈیزنی کروز شپ نامی ایک بحری جہاز کے باروے ڈیک پر بنائی گئی اس تھریلی سلائٹ کا شمار دنیا کی کچھ امیزنگ سلائٹ میں ہوتا ہے ایکوار ڈیک نامی 765 وی لمبی اس سلائٹ کو ایک خوبصورت اور یونیک وی میں ڈیزائن کیا گیا ہے ان ٹیوبز میں سلائٹ کرتے وقت نہ صرف آپ بحری جہاز کے مختلی ڈیکس کا نظارہ کرسکتے ہیں بلکہ ان ٹیوبز کے ٹرانسپیرٹ چیچوں کی وجہ سے آپ کو بلندی کا ایک انوکھا خوف بھی محسوس ہوگا لہٰذا اگر آپ کو ہائٹ فوبیا ہے تو اس سلائٹ سے دور رہنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا ویوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں کومینٹ کریں شیئر کریں مزید ہمارا چینل داودین فوکوس سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ اللہ فیض